اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے فضو امان میں رکھے سلامت رکھے آمین جناب آج کی ڈیٹے فورٹین جون ڈے ہے ٹیوزڈے اس پر روٹین مارکٹ کا ڈیلی ویو اپنے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ ہوگا جناب ففٹین جون وینزڈے کے لیے شوات کرتے ہیں مارکٹ کی سمری سے آج انڈیس نے اپنی جو کلوزنگ ایجسٹ کی ہے فورٹی ون تھاؤزنڈ زیرو ففٹی فور کے اوپر کی ہے انڈیس نے جو پوائنٹس گین کی ہیں ون ہنڈڈ سیونٹی فور پوائنٹ گین کی ہیں جو کہ بنتا ہے زیرو پوائنٹ فورٹی تری پرسنٹ آج جو وولیم جنرٹو ہیں جناب ففٹی فائی پوائنٹ سیونٹی سکس ملینز کے وولیم جنرٹو ہیں جو کہ کل کی نسبت لوور ہیں اور اپنے فائیو ڈیسٹ کا جو ایوریج وولیم ہے اس کے بھی بیلو ہیں آج انڈیس نے اپنی جو اوپننگ دیتی جناب فورٹی ٹاؤزنڈ ایٹھ ہنڈرڈ ففٹی ٹو کے پاس دیتی اپنا جو ہائی پوسٹ کیا ہے فورٹی ون ٹاؤزنڈ ون ہنڈرڈ ففٹین کا کیا ہے جو اپنا لو پوسٹ کیا ہے فورٹی ٹاؤزنڈ سکس ہنڈرڈ ففٹی سیونٹ کا کیا ہے جو انڈیس کی پوزیشن رہی جناب وہ وولیٹائل رہی ہے کمپنیز کی بات کریں ففٹی سیونٹ کمپنیز اپ رہی ہیں ڈاؤن ٹھٹی رہی ہیں انچینج ٹھٹین کمپنیز رہی ہیں ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیٹرز کی بات کریں جناب ایڈوانسر کے اندر نمبر ون پہ ایچی بی اے لے جناب سیکنڈ نمبر پہ پی او لے تھرڈ نمبر پہ او جی ٹی سی ہے فورٹ نمبر پہ ایسن جی پی اے ففٹ نمبر پہ ٹی آر جی ہے اگر ڈیک لینر کی بات کریں نمبر ون پہ کول گیٹ ہے جس نے ٹوئنٹی فائی پوائنٹ ڈیک لینر کیے ہیں سیکنڈ نمبر پہ یو بی اے لے جس نے ایٹین پوائنٹ ڈیک لینر کیے ہیں اس کے بعد پیکٹ ہے جناب جس نے نائن پوائنٹ ڈیک لینر کیے ہیں ماری نے نائن پوائنٹ ڈیک لینر کیے ہیں لکی سیمٹ نے ایٹ پوائنٹ ڈیک لینر کیے ہیں جناب ہم بات کرتے ہیں آج کے وولیم ڈے سٹرکس کی نمبر 1 پر یونٹی فوڈے جس نے 20 روپیز 5 پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے نیگیٹیو رائے 0.60 پرسنٹ سکنڈ نمبر پر کے ایلے جناب جس نے 2 روپیز 57 پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے پوزیٹیو رائے 0.78 پرسنٹ تھرڈ نمبر پر ہم نیٹورکے جس نے 7 روپیز 16 پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے پوزیٹیو رائے 1.13 پرسنٹ نمبر پہ جناب ٹی پی ایل پی ہے جس نے ایٹی نوپی سیونٹی سیون پیسہ کے اوپر اپنے کلوزنگ ہے جس کی ہے پوزیٹیو رائے ٹو پوائنٹ فورٹی پرسن کے لیے بورڈ میٹنگ کا شیڈول چیک کر لیتے ہیں نمبر ون پہ ہمارے پاس جو کمپنی وہ ٹی پی ایل ہے جس کی میٹنگ 11 ایم کے اوپر کراچی کے اندر ہے میٹنگ کے جو ایجنڈ ہے جناب بجٹ فور دی پریئیڈ جولائی 1 2022 اس کے بعد سکی نمبر پہ آئی سی آئی ہے جناب جس کی میٹنگ کراچی کے اندر ہے میٹنگ کے جو ایجنڈ ہے ادھر دین فنانشل لیتلٹ ہے جس ٹو کمپنیز کی بورڈ میٹنگ ہے کل 15 جون کو آج کی انسائیڈر ٹرانزیکشن کو چیک کر لیتے ہیں نمبر ون پہ ہمارے پاس جو کمپنی ہے وہ اینگرو ہے جناب اس کا ٹرینڈ جو ہے بائنگ کے اوپر ہے اور آج بس کے اندر ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ چیک کر لیتے ہیں بائنگ ہوئی ہے ٹو لیک ٹو ٹو ٹاؤزنڈ ایٹھ ہنڈرڈ شیئرز کی ٹو ہنڈرڈ سسٹی ٹو کی پرائس کے اوپر جناب آزان آر یہ بریک دیتے ہیں اچھا جناب سکی نمبر پہ جو ٹرانزیکشن ہے وہ ایمی بیل کیے تو یہاں پر آپ دی سکتے ہیں جس کا ٹرینڈ بائنگ کے اوپر ہے اور آج بس کے اندر بائنگ ہوئی ہے ٹھو ہنڈرڈ شیئرز کی ون ہنڈرڈ ایٹین کی پرائس کے اوپر اس کے بعد نمبر ہے جناب سی بوائی اور او بائی کا تو جناب اس کا ٹرینڈ سیل کے اوپر ہے اور آج بس کے اندر سیلنگ ہوئی ہے ایٹھ ہنڈرڈ شیئرز کی اور اس کے بعد نمبر ہے جناب تھال سیمنٹ کا تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں جناب جس کا ٹرینڈ جو ہے وہ سیل کے اوپر ہے اور آج بس کے اندر جناب بائنگ ہوئی ہے ٹو ہنڈرڈ شیئرز کی ٹو ہنڈرڈ سیونٹی سیون کی پرائس کے اوپر اس کے بعد نمبر ہے جناب سیل ویل کا ہی ٹرانزیشن ہے کل کی ٹھارٹی جون کی تو آج کی ٹرانزیشن کو یہی کیلوز کرتے ہیں کے ایسی ہنڈرڈ انڈرس کا ڈیلی چارٹ اوپن ہے ڈیلی چارٹ کو ترہا سا زوم کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے پیٹر نک سکوں تو جناب یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ بولیش دو جی کے انڈرس ٹرک بولیش دو جی کے انڈرس ٹرک اپیر ہو رہی ہے آج انڈرس کے اندر تھوڑی سی شورٹ ریکاوری بھی ہمیں نظر آئی ہے لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ریکاوری آئی ہے جناب یہ بائنگ کی وجہ سے آئی ہے یا جس شورٹ کورنگ کی وجہ سے آئی ہے اس کے لئے مزید کنفرمیشن کے لئے ہمیں کل کا دن اور ڈے آفٹر جو ہے ٹومارو وہ دیکھنا پڑے گا کہ انڈرس کی پوزیشن کیسی رہتی ہے فلال انڈرس کی پوزیشن ابھی تک کافی ویک ہے اپنے فائر ڈیس کا جو موونگ ایوریج پرائز بنتا ہے فورٹی ون ٹاؤزینڈ فور ہنڈڈ فورٹی سیون اس کے بیلو ٹریٹ کر رہا ہے ڈیلی چارٹ کے اوپر جو فرس ریزسٹنس ہے پوٹی ون ٹاؤزین ٹری ہنڈڈ فورٹین کیہ جو سیکنڈ ہے فورٹی ون ٹاؤزینڈ ائٹھ ہنڈڈ ففٹی فور کیے اور جو سپوٹ پوٹی شناف 14834 کیے اور جو سیکنڈ سپوٹ ہے وہ آج کا بوٹم فورٹی تھاؤزینڈ سکس ہنڈڈ ففٹی سیون کا لیویل ہے تو فردر جو ہم چیک کریں گے آنی و جنو کے اندر فلکن فیلال ابھی تک انڈیز کی پوزیشن جناف ویک ہے لیکن آج کی کی وجہ سے کل کا دن بھی تھوڑا بہت آپ کو پوزیٹیو نظر آ سکتا ہے یا ملا جلا رجان نہیں سکتا ہے جس طرح آج اندیکس نے پمپ اینڈ ڈم کیا ہے کل بھی اندیکس پمپ اینڈ ڈم کرتا ہوا نظر آ سکتا ہے لیکن والیوم کے اندر ڈیکلائن ہے جو کہ اس بات کو انٹیگیٹ کر رہا کہ آج کی رکوری شورٹ کوری کے جیسے آئی ہے کیونکہ کل کے اندر کل ہیسٹرڈے کو جناب جو بینکنگ سیٹر کے اندر کافی زیادہ سیلنگ ہمیں نظر آئی تھی آج آپ نے دیکھا کہ ایچ بیل وغیرہ اور ایمی بیل وغیرہ کافی زیادہ بینک جو تھا پوزیٹیو رہے تھے تو اس کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ آج جو رکوری ہوئی ہے وہ جس شورٹ کورنگ کی وجہ سے ہوئی ہے اچھا جناب جو میجر ایونٹ سے ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو فیلال جو پوزیٹیو ٹرگر ہے وہ یہ ہے کہ جو اس پر میڈیا نیوز وہ چل رہی ہیں کہ آج کل یہ کہ ایفی ایفیٹیو کو جلاس آج سے شٹارٹ ہوا ہے پاکستان کو جو گرے لس سے ایگزٹ کرنے کی جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں یہ ایک پوزیٹیو ٹرگر ہوگا گیسا ہو گیا تو مارکٹ کے دنے آپ چھوٹی سی ریلی دیکھ سکیں گے اور جو نیگیٹیو ٹرگر ہے مارکٹ کے لیے وہ یہ ہے کہ مفتہ اسمائل صاحب نے کل بھی کہا تھا وہ آج بھی کہا ہے کہ پیٹرول کی جو پرائسیس ہیں وہ مزید ہائک کرنی پڑیں گی سبسیٹی ختم کرنی پڑیں گی اور الیکٹریکل جو سبسیٹی ہے وہ بھی ختم کرنی پڑے گی آئی میف کی وجہ سے تو جناب یہ جو ہے نیگیٹیو ٹرگر ہے مارکٹ کے لیے اور پوزیٹیو ٹرگر جو ہے وہ ایفیٹیو کا ہے تو فیلال جو پودیشن ہے مارکٹ کی کافی ویک ہے اور مارکٹ کے اندر ابھی بھی جو سینٹیمنٹ کافی نگیٹیو ہیں اور ابھی انویسٹر اور ٹرگرز جو ہے ابھی تک وہ کھل کے کام نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وولم کے اندر کافی زیادہ ہمیں ڈکلین نظر آ رہا ہے وولم کے اندر کو ہمیں اتنا بڑا انکریمنٹ نظر نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے نا اب تو مارکٹ کے اسٹیٹیجی کے ساتھ سے کام کیجئے میرے کے ساتھ سے آپ کو جو ہے بائی اون ڈیپ اور سیل اون ڈسٹین کی اسٹیٹیجی اکنی چاہیے یہی بہتر ہوگا اور فیلال جو ہے شوٹ سے آوائیڈ کرنا چاہیے شوٹ کے لیے فیلال آپ کو سبر کرنا پڑے گا کیونکہ مارکٹ آل لیڈی اپنا ویکلی بوٹم لے چکی ہے ٹھیک ہے نا اب تو اس ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتا ہوں ویڈیو بناتے ہوئے کوئی غلطی کوئی کوتائی ہوئی معافی کا طلب گار ہوں اپنا اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال لکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد لکھئے گا اللہ حافظ